پتہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو مرد کے لیے یہ خوشی کی خبر ہوتی ہے لیکن عورت کے حصے میں دھکاوٹ آتی ہے اور اگر بچہ ہونے میں دیری ہو جائے تو مرد کے لیے ہمدردیاں اور دوسری شادی کی آپشنز آتی ہیں اور عورت کے حصے میں مختلف ٹیسٹ، سرجریاں، دکھ، پیروں کے چکر، تاویز دھاگے، احساسِ ندامت، ساس کے تانے اور آخر کار جب حاملہ ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے فخر، خوشیاں، نسبت، وارث، خاندان اور عورت کے حصے میں مشکت اٹھانا بچے کی پاکیاں اور صفائیاں، راتوں کو دیر تک جاگنا، اٹھ اٹھ کر اس کا خیال رکھنا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ہم سب ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دیتے ہیں دوستو شریعت کے مطابق شادی کرنے کے لیے چھے شریع عامال ہیں جن میں دو فرز، ایک واجب اور تین سنتیں ہیں فرائز میں آپ کو اجابو قبول چاہیے اور دو گوا چاہیے واجب آپ کا حق مہر ہے اور سنتوں میں نکاح کا خطبہ، چھوارے ہم جو تقسیم کرتے ہیں اور ولیمے کی دعوت ان عامال کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ غیر شریع اور خلاف سنت ہے اسلام نے نکاح کو بڑا ہی آسان رکھا ہے لیکن ہماری رسم و رواجوں نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہمیں دس بار سوچنا پڑتا ہے شادی کو کتنے ہی سال کیوں نہ ہو جائیں ایک داماد اپنے سسرال کو کبھی بھی دل سے اپنا گھر نہیں سمجھتا اور وہاں شادی کو دو ہی دن ہوتے ہیں اور ایک بہو اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھ کر اسے سنبھالنے لگتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے اسے ہی اپنا گھر سمجھتی ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں اتنی ناپسند ہیں کہ جہاں سے وہ آواز انچی ہوتی ہے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے پہلی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جب عورت کی آواز مرد کی آواز سے انچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اور دوسری بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی معیت پر جب انچی آواز میں مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی چیخے چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی لانت آتی ہے یہ دونوں آوازیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ کسی کے فوت ہو جانے پر جو فطری طور پر آنسو آتے ہیں جو فطری طور پر انسان کا رونا آتا ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے لیکن چیخ اور دھاڑیں مار کر رونا یہ اسلام میں منع ہے عورت کو جب بنایا گیا تھا تو اسے دو چیزوں سے نباز آ گیا تھا ایک اس میں خوبی رکھی گئی تھی اور ایک اس کو خامی دی گئی تھی خوبی اس میں یہ رکھی گئی کہ اسے حسین بنایا گیا تھا تاکہ مرد اس سے محبت کر سکے اور خامی اس میں یہ رکھی گئی تھی کہ اسے بے وکوف بنایا گیا تھا تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کر سکے اور ایسا نہیں کہ وہ احسان بہت کرتا ہے مگر اپنے احسان کا اعلان بہت کرتا ہے اور آپ اس بات کو سچ مت مان لینا آپ اس بات کو سچ مت مان لینا کہ مرد میری جان میری جان بہت کرتا ہے سنو جب کسی مرد نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ یہ تین کام کرتا ہے نمبر ایک اپنا لہجہ بدل لیتا ہے نمبر دو آپ کے گردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور نمبر تین مسروف رہنے کے بہانے کرنے لگتا ہے جب بھی ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ بندہ جا چکا ہے دوستو مسجد اقصہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی اور مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد الاقصہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے قرآن پاک میں مسجد اقصہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ستر بار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجد اقصہ کو ایک مبارک جگہ کا مقام دیا ہے اور دوستو مسجد اقصہ میں ہی کئی صحابہ کئی پیغمبر اور کئی نبیوں کی قبر مبارک ہے اور دوستو سب سے امپورٹنٹ مسجد اقصہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کیونکہ میراج کی رات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے مسجد اقصہ سے ہی عرش پر تشریف لے گئے تھے اس لیے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس لیے دوستو مسجد اقصہ کی حفاظت کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اب مسجد اقصہ کا حال سب کے سامنے ہے وہاں پر گھوڑے دڑائے جاتے ہیں ظلم کیے جاتے ہیں لوگوں کو باندھا جاتا ہے نماز کے دوران لوگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں لیکن ہم تمام اتنے سارے مسلم مالک ہیں اٹومک پاور بھی ہیں لیکن نہیں ہم سب یہ تمام ملک مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں ہم صرف اور صرف اپنے لیے جیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اس کو سیف کر لیجے گا دوستو سردیاں آ رہی ہیں اور اگر سردیوں میں آپ اخروٹ کھائیں گے تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے اگر آپ سردیوں میں انجیر کھائیں گے تو اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو انجیر آپ کے خون کی کمی کو پورا کر دے گی اور اگر آپ خالی پیٹ بادام کھاتے ہیں اس سے آپ کی سکن اچھی ہو جائے گی اور آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور اگر آپ خالی پیٹ مونگ پھلی کھاتے ہیں اس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور اگر آپ خالی پیٹ پستا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی شگر کنٹرول رہتی ہے دوستو کشمش، سونگی اس کو بھگو کر کھانے سے آئرن جسم میں بہتر طریقے سے جذب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کے بالوں کے مسائل دور ہو جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا وزن کم ہے آپ کمزور ہیں تو آپ بادام بھگو کر کھایا کریں وہ وزن بڑھنے میں آپ کی مدد کریں گے سردیوں میں انجیر کو بھگو کر آپ لازمی کھائیے گا اس سے جسم میں طاقت آتی ہے اور اگر آپ وزن سے کم ہے تو آپ کا وزن بھی بڑھا دیتی ہیں اور دوستو میتھی دانا اگر آپ بھگو کر کھاتے ہیں تو آپ کے قبض اور میدے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاکر پتہ نہیں میری یہ عادت اچھی ہے یا بری پر کوئی میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کر لے میری ناراضگی بس کچھ وقت کی ہوتی ہے بس اگلے کے پیار سے باحت کرنے کی دیر ہوتی ہے اور میں بھول جاتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا